موسیقی اتر پردیش میں پچھلے دنوں کئی بوچڑ خانے بند کرا دیا گیا سرکار کا کہنا ہے کہ جو بوچڑ خانے اوید روپ سے چل رہے ہیں صرف اسے ہی بند کیا جا رہا ہے جبکہ اس کی آڑ میں ایک خاص مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب بھی ہم بوچڑ خانے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ مان کر چلتا ہے کہ اس کام کو مسلمان ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ گوشت کھانے کے شوقین ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ بھارت کے بڑے بیف ایکسپورٹرز کا تعلق اسلام دھرم سے نہیں ہے بلکہ ان کا سمبند ہندو سمودائے سے ہے چلیے اب ہم آپ کو بھارت کے سب سے بڑے اور موڈرن بوچڑ خانوں کے مالکوں سے ملواتے ہیں جو غیر مسلم ہیں الکبیر نام سے آپ کنفیوز مت ہوئیے یہ انڈیا کا سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر کمپنی ہے ہندوستان کا سب سے بڑا بوچڑ خانہ تلنگانہ کے میڑک زلے میں ردرم گاؤں میں ہے تقریباً چار سو ایکڑ میں یہ بوچڑ خانہ فیلا ہوا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ اس بوچڑ خانے کا مالک کون ہے ستیش سبروال اس بوچڑ خانے کو الکبیر ایکسپورٹرز پرائیوٹ لیمٹیڈ چلاتا ہے الکبیر کے کئی ملکوں میں آفیس ہیں اور پچھلے سال تقریباً چھے سو پچاس کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا ریبین ایکسپورٹرز پرائیوٹ لیمٹیڈ اس کمپنی کے مالک کا نام سنیل کپور ہے اس کا سینٹر مومبئی کے رشیانس منشنز میں ہے مکر فروزن فوڈ ایکسپورٹرز پرائیوٹ لیمٹیڈ اس کمپنی کے مالک کا نام مدن ایبٹ ہے کمپنی کا سینٹر دلی میں ہے ال نور ایکسپورٹرز اس کے مالک کا نام سنیل سودھ ہے اور یہ بھی مسلمان نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے یہ تو وہی بات ہوئی کہ نام ہمارا بدنام ہو رہا ہے اور پیسے یہ کمارے ہیں اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ کمپنی اتر پردیش میں ہے جہاں یوگی کا راج ہے ال نور کا بوچڑ خانہ اتر پردیش کے مزفر نگر کے شیر نگر گاؤں میں ہے یہ کمپنی پیتیس دیشوں کو بیف ایکسپورٹ کرتی ہے اے او وی ایکسپورٹرز پرائیوٹ لیمٹیڈ اس کمپنی کا بوچڑ خانہ اتر پردیش کے ان ناؤں میں ہے اس کمپنی کے مالک کا نام اوپی اڑوڑا ہے اسٹینڈرڈ فروزن فوڈ ایکسپورٹرز پرائیوٹ لیمٹیڈ اس کمپنی کے آنر کا نام کمل وروا ہے اس کا بوچڑ خانہ اتر پردیش کے ان ناؤں کے چاند پور گاؤں میں ہے اس کا آفیس ہاپور کے شیوپوری میں ہے مہاراشتر فوڈز پروسیسنگ اینڈ کولڈ سٹوریج اس کمپنی کے پارٹنر سنی کھٹر ہے اور ان کا ماننا ہے کہ دھرم اور دھندہ الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کو ملانا غلط ہے اس کمپنی کا بوچڑ خانہ مہاراشتر کے ستارہ زلے کے فلٹن میں ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے ہندو بھائیوں کی ایسی کئی کمپنیاں ہیں جو صرف بیف ایکسپورٹ کے فلڈ میں ہیں چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بیف کو ایکسپورٹ کرنے میں بھارت کہاں کھڑا ہے پوری دنیا میں ٹوٹل ایکسپورٹ چورانوے لاک انچالیس ہزار میٹرک ٹن ہوتا ہے برازیل سے اٹھارہ لاک پچاس ہزار میٹرک ٹن ایکسپورٹ ہوتا ہے اور بھارت سے بھی اٹھارہ لاک پچاس ہزار میٹرک ٹن بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے آسٹریلیا سے ایک لاک انتیس ہزار پانچ سو اور امریکہ سے ایک گیارہ لاک بیس ہزار میٹرک ٹن بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے یعنی دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہندوستان سے زیادہ بیف ایکسپورٹ نہیں کرتا ہے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ صرف شک کی بنیاد پہ اخلاق کی جان لینے والوں کو کیا نہیں معلوم کہ انہی کے دھرم کے لوگ بیف ایکسپورٹ کمپنیوں کے مالک ہیں اور آخر میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ سرکار اور کچھ لوگوں کا یہ دہرا رویہ ہندوستان کے بھائی چارہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا جے ہند